بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امتیاز سیال آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹویٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے الحمدللہ سے آج ہم ملتان کو ڈسکس کریں گے کافی دن ہوگے ملتان کے ریٹ اپ ڈیٹ کافی دوست کہہ رہے تھے کہ ریٹ اپ ڈیٹ نہیں دی تو آج آپ کو میپ کے اوپر میں ایک ویڈیوز ہم نے لگائی ہے آپ کون گرونڈ دکھایا ہے لیکن میں اس میں اپنی ریکارڈنگ نہیں دے پایا تاکہ آپ کو وہاں پہ ایڈیا ہوتا کہ کس کس بلوک میں ہم گئے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ بلے وار سے یہ آپ نے بنائی ہے لیکن ہم نے ویڈیو کمپلیٹ بنائی ہی تھی لیکن اس کو بریفنگ بیچ میں دینی تھی تو مسٹرک ہوئی کہ میں آٹ اف کنٹری چلا گیا اور ایڈیٹ میں تھوڑا مسئلہ ہے لیکن انشاءاللہ نیکس ویڈیو حمدتان کا پروگرام ہے میرا انشاءاللہ کمیں گویک میں تو وہاں پہ جا کے خود میں وہاں پہ آن گرونڈ آپ کو ویزٹ بھی کرواؤں گا اور وہاں پہ آپ کو صورتحال ساری بتاؤں گا لیکن آج میں ریٹ کے اوپر اپڈیٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ ریٹ تبدیلی ہوئی ہے وہاں پہ کیا کیا محول ہے کتنے کافی عرصے کے ریٹ نہیں دیئے تو میں بلوک وائز آپ کو ریٹ دینا چاہ رہا ہوں اگر ہم میپ کے اوپر آپ کو دکھائیں ساتھ میں ریٹ بتاتے جائیں تو یہ میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا تو ابھی میں روکیسٹ کروں گا سو جاوال جوزی صاحب سے کہ لے ہیں کیمرہ اور آپ کو دکھائیں میپ کے ساتھ جی تو ابھی ہم ڈی بلوک سے شروع کرتے ہیں یہ ڈی بلوک ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس میں جو ریٹ ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پنتالیس لاک روپے تک ریٹ ہے اس کے بعد بی بلوک آتا ہے بی ٹو یہ بی ٹو ہے مین بولیوارڈ کے ساتھ ہے تو اس میں نائنٹی فائز سے ڈیٹ کروڑ کی بریکٹ کے ریٹ ہے اس کے ساتھ ہی ای بلوک ہے تو ای بلوک نیچے آجاتا ہے ڈی بلوک کے نیچے آجاتا ہے تو یہاں پہ جو ریٹ چاروڑیں ایک کروڑ پانچ لاک سے ایک کروڑ پنتالیس لاک تک اور اس کے بعد آتا ہے آئی بلوک تو آئی بلوک کی جو صورتالے آئی بلوک بترین بلوک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوک کے بلوک ساتھ ہے تو یہاں پہ جو ریٹ ہے وہ ایک کروڑ بیس لاک سے لے کے ایک کروڑ پچپن لاک تک ریٹ ہے اس کے بعد ایچ بلوک جو پزیشن پلوک ہے انکہ آپ دیکھتے ہیں ایچ بلوک کو تو ایچ بلوک پزیشن بلوک ہے اس کے اندر جو ریٹ ہے اس کی صورتال یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کروڑ پچیس لاک سے لے کر ایک کروڑ ستر لاک کا ریٹ ہے بہت پیارے لوکیشن اس کی ہے اور ڈیویلومنٹ بڑی زبدہ سوئی اور پزیشن ہے اور ریٹ اس کے بہترین گروت کر رہے ہیں اس کے بعد کے بلوک آتا ہے تو کے بلوک بھی سنٹری بڑا کے یہاں پہ بہترین ریٹ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک یہاں پہ ریٹ ہے اور یہ نان پزیشن ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جی بلوک کو تو جی بلوک جو ہے یہ اوپر آ جاتا ہے جی بلوک کے اندر ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کے ریٹ ہے ایف بلوک میں اب ڈسکس کریں گے اوپر چلے جاتے ہیں ایف بلوک کے اندر جو ریٹ ہے وہ آپ یہ کہلے کہ نائنٹی فائی سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ کا ریٹ ہے اس کے بعد اے بلوک آ جاتا ہے اے بلوک کے اندر اے بلوک کے اندر آپ کو ریٹ ملتا ہے ایک کروڑ دس لاکھ سے ایک کروڑ پینتیس سیم ریٹ ہے فور اے کے سیم ریٹی بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایل بلوک ڈسکس کریں گے تو ایل بلوک کے اندر ایل بلوک کے اندر جو ہے وہ نائنٹی فائی سے ایک کروڑ تیس لاکھ تک نان پوزیشن ایٹی ہے اب ایم بلوک ہے تو ایم بلوک بڑا ہارٹ فیورٹ سمجھا جاتا ہے یہ ایک تو پوزیشن ہے اور اس میں ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک ریٹ ہے اس کے بعد آتا ہے این بلوک این اس کے آتا ہے نیچے جہاں پہ مہنگو فارم بھی بنا ہوا ہے مہنگو انکریب بھی ہے وہاں پہ آپ کو ایک کروڑ سے لے کے کروڑ چالیس تک کا ریٹ ملتا ہے اور نان پوزیشن ہے اس میں کچھ پلوٹ جو ہے دو کنال کے ہیں تو دو کنال کا جو ریٹ ہے وہ ہے دو کروڑ بیس لاکھ سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ اور یہ بھی نان پوزیشن ہے اس کے بعد آتا ہے کیو بلوک او بلوک او بلوک نیچے آجاتا ہے پورشن ہے یہ ایک کروڑ سے ایک کروڑ چالیس لاکھ کا ریٹ ہے اس کے بعد ایس بلوک آتا ہے ایس بلوک کے اندر جو ریٹ ہے وہ تقریباً چل رہے ہیں نائیٹی فائی سے ایک کروڑ پچیس تک اور نان پوزیشن ہے اس کے بعد آر بلوک آتا ہے آر بلوک کی صورت اللہ بیٹی زبدہ سے یہ تو بلوک ٹچ کر رہا بڑا ہو رینگ روڈ اور ساری اپروچز اس کی بہت پیاری ہیں جہاں پہ اور پوزیشن بھی ہے تو ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ تک یہاں پہ ریٹ ہے اس کے بعد ہم کیو کو ڈسکس کریں گے اور وہ بھی پوزیشن ہے کیو بھی بہت ہارٹ فیورٹ سمجھے جاتا ہے یہ بہت پیاری لوکیشن ہے اس کے اندر بھی ریٹ جو ہے وہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ سے ایک کروڑ پچپن لاکھ تک ریٹ ہے اور بہت زبردست ریٹ ہے یو بلوک کو اگر ڈسکس کرتے ہیں تو یو بلوک میں دس مرلہ بھی ہے اور وہ نان پوزیشن ہے نان پوزیشن ہے اور اس میں تقریباً ایک کروڑ تھے ایک کروڑ تیس تک اور دس مرلہ جو ہے یہ آپ یو کے دو آفشنز ہیں ایک کرال کا ہے اور ایک دس مرلہ جو دس مرلہ کا ہے دس مرلہ میں آپ یہ کہلیں کہ ستر لاکھ سے اسی لاکھ کا ریٹ ہے اور جو کنال ہے وہاں پہ ایک کروڑ سے ایک کروڑ تیس لاک کا ریٹ ہے اس کے بعد آتا ہے اس کا X کا نمبر تو X بلوک کے اندر صورت یہ ہے کہ وہ ایک کروڑ سے لے کر ایک کروڑ پچیس لاک کا ریٹ ہے اور Y بلوک میں اگر آپ دیکھتے ہیں نیچے تو 95 سے ایک کروڑ کا ریٹ ایک کروڑ بیسں لاک کا ریٹ ہے اس کے بعد W1 اور W2 ہے W1 یہ آ رہا ہے اس کے اندر نائی کرٹنگ بھی دی ہے بڑا دربتہ سو گیا نوے لاغ سے ایک کروڑ بیس لاک کا ریٹ ہے اور w2 میں اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی سیم ریٹ ہے وہاں پہ بھی ایک کروڑ بیس ایک کروڑ نوے لاغ سے لیکن ایک کروڑ بیس لاک تک کا ریٹ ہے ابھی b1 آتا ہے b1 اگر ہم دیکھتے ہیں دس مرلہ کے والے سے پیچھے آپ علاہے ہیں یہ b1 بلوک ہے یہ دس مرلے کا اور یہ پیسر لاکھ سے پچھتر لاکھ کا یہاں پہ بلات ملے گا اور اس کے بعد یو میں جو دس مرلہ وہاں گرائی ہے بتا چکا آرہی کہ ستر تھے اسی لاکھ روپے کا وہاں پہ ریٹ ہے دس مرلہ کا اب وی بلوک ہے آٹھ مرلہ اور وہاں پہ وی بلوک کے اندر آپ ہیں وی بلوک ہے یہاں پہ آٹھ مرلہ بھی ہے اور پانچ مرلہ بھی ہے ٹھیک ہے آٹھ مرلہ کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً پچپن سے پینسٹھ ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے وی پانچ مرلہ تو پانچ مرلہ کا جو ریٹ ہے پینتیس سے پنتالیس لاکھ کا ریٹ ہے یہ پانچ مرلہ کا تو پینتیس سے پنتالیس آٹھ مرلہ کا عدد ہے وہ پچپن سے پینسٹھ لاکھ کا ریٹ ہے پی بلوک اور ٹی بلوک کو ڈسکس کرتے ہیں پی بلوک اور ٹی بلوک یہ اوپر آتے ہیں اور بڑے ہاٹ فیوریٹ سمجھے جاتے ہیں بہت زبدیس لوکیشنز ان کی یہ یہاں پہ ڈیویلومنٹ ٹی بلوک میں بڑی تیزی سے شروع ہے اور یہاں پہ ٹی بلوک میں جو ریٹ ہے وہ فورٹی فائی سے ففٹی لاکھ کی بریکٹ کی ریمانڈز ہوتی ہیں اور اگر ہم ڈسکس کریں پی بلوک کو تو وہاں پہ فورٹی فائی اور ففٹی ان کے سیم ریٹیں ایک آدھا لاکھ پی بلوک پیچھے ٹی بلوک تھوڑا آگے لیکن باقی اوبرال اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیم ہی ساری کنڈیشنز ہیں اس کے بعد دو کنال کو ڈسکس کرتے ہیں دو کنال آتا ہے اے بلوک اور این میں تو آرے ریے این والت میں آپ کو بتا چکا ہوں اے بلوک میں دو کروڑ چالی سے دو کروڑ یہ پیچھے آتا ہے اے بلوک میں اس کے اندر دو کروڑ چالی سے دو کروڑ اسی لاکھ تک نان پوزیشن پلات ہیں اور این بلوک میں آرے ریے آپ کو میں دکھا چکا ہوں این بلاگ میں پہلے آپ کو بتا چکا یہ بلیوارڈز کے ساتھ ہے پرائیم لوکیشنز کے ہیں اور یہاں پہ دو کروڑ بیس لاکھ سے دو کروڑ ساٹھ لاکھ کا ریٹ ہے ابھی ہم آپ کو اوورال مارکیٹ کے سوچیشن بتاتے ہیں جی مارکیٹ کی سوچیشن جو چل رہی ہے اس وقت مارکیٹ تھوڑا سا سلو موشن میں ہے ملتان کی بھی لاہور کے ریٹ ویڈوارڈز ہوئے اوورال مارکیٹ پورے ریل اسٹیٹ کو دیکھیں تو تھوڑا سا سلو موشن میں جا رہی ہے بٹ یہ عارضی ہوتا ہے اس میں گیپ آتا ہے تب فل ہوتا ہے پھر گیپ آتا ہے پھر فل ہوتا ہے اگر کنٹینیو ایک ریدم میں چلتی رہے تو مارکیٹ پھر کنٹرول نہیں ہوتے ریٹ وہ کنٹرول نہیں ہوتے لیکن ملتان کی اوورال اگر وہاں پہ ڈیمانڈ اور سیل پرچیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہترین محولیں وہاں پہ بھی لوگ پرچیز کر رہے ہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی فریش بیلٹنگ کی اس میں کافی پلار نکلیں جب پہلے چال رہی تھی مارکیٹ شاٹک کریٹ تھی لیکن جب اتنے پلار دوبارہ سے بیلٹ ہوئے تو مارکیٹ پر تھوڑا اثر پڑتا ہے کہ ایک دم سیل کے لیے پلار آویل بیلٹی زیادہ ہو جاتی ہے جس وجہ سے تھوڑا سا لو موشن رہتا ہے لیکن انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے بہت زبردست پروجیکٹ ہے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے بہت زبردست میں دیکھنا ہوں اس کا جو میپ ہے اس کو بہت زبردست پراننگ جو انہوں نے کی ہوئی اس کی وہ بہت زبردستے تو ملٹان میں انویسمنٹ بھی بنتی ہے ریائش کے حوالے سے بہت بہت بہترین پروجیکٹ ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ سیال اسٹریٹ کو ڈچ رکھیں اور سیال اسٹریٹ کا چینل لازمی آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کریں اور ہمارے ریج جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ بہاولپور کے حوالے سے ملٹان کے حوالے سے آپ نے یہ نمبر دیا ہوگا ساتھ اکبالو سے انشاءال صاحبی ان سے آپ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین سرویسز پروائیڈ کریں گے اگر کوئی ایشو آتا تو آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر بھی ساتھ میں دیا ہوتا ہے تو نیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ